میڈیا کے شعبے سے مطلقہ جتنے افراد جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیا کے اندر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کھپائی ان سب دوستوں کو اور ان کی کریم کو یہاں پر بلایا گیا کہ اپنے دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ان کے سامنے اپنا آپ پیش کریں اور بتائیں کہ ہم نے ان دو سالوں میں کیا کیا حالانکہ دو سال بڑے کٹھن تھے ہر روز ایک خبر ہوتی تھی کہ وزیراعلا پنجاب آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن وہ بات آج کیبنٹ کے اندر بھی میں نے کی اور آپ کے سامنے بھی رکھوں عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہستی جو ہے وہ عزت اور زلت کے فیصلے جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ کم اور نیتوں کی بنیاد پہ زیادہ کرتی ہے تو جب ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ اس نے پوری آجزی اور انکساری کے ساتھ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک باز کے مزدار اس نے وہ ٹپیکل وہ ٹریڈیشنل کنونشنل جو پنجاب کی پولٹیکس یا پاکستان کی پولٹیکس کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے ایک سٹائل تھا کہ آپ دکھاوے کے لیے اپنا آپ جناب اپنا جسچر اپنا رویہ اپنا ایٹیچیوٹ اپنا بیہیوئر اور پھر اس کے علاوہ ٹیکسوں کا وہ پیسہ جو غریب عوام اپنے جناب جیب کاٹ کے سرکار کو دیتی ہے اس میں سے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ارب روپے وہ آپ اپنے بڑے بڑی شکلیں اور تھوپڑے لگا کے جناب آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت بڑے جناب گوڈ گورنس کے علمبردار ہیں یا ہم سے اچھا جانا کچھ گوڈ گورنس کا کوئی جناب لیڈر نہیں ہے وہ چیز یہاں پہ نہیں کی گئی ان دو سالوں میں ان دو سالوں میں کام کیا گیا اس کام کی ساری نویت جو ہے وہ حاشم جوابک صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے دیکھی اور وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے جس حکومت کے وزیر اعلیٰ نے اگر دو سو انتالس ملین اخراجات دو ہزار سترہ اٹھارہ کے مالی سال میں اس کے سیکٹیریٹ کے تھے تو آج دو ہزار انیس بیس پہ جو ہے وہ ایک سو پچاس ملین روپے ہیں آج اس حکومت کی جناب دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ جس کے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ کے انٹرٹینمنٹ کے اخراجات کے جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اگر نوے ملین تھے تو وہ آج جو ہے وہ دو ہزار انیس بیس کے اندر جو ہے وہ چالیس ملین ہے آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں کہ جس کے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ اخراجات اگر دو ہزار سترہ اٹھارہ کے اندر جو ہے وہ پچاس ارب ساٹھ ارب کی جو ہے وہ بجٹ لگا کے جناب ایڈورٹیزمنٹ میں اور اپنے آپ کو ایک بڑا اچھا ایڈنسٹیٹر شو کرنے والے وہ اگر پندرہ ساڑھے پندرہ ملین صرف اپنی سیکٹیریٹ کے اوپر لگاتے تھے تو دو ہزار انیس بیس کے اندر جس حکومت نے اب دو سال کمپلیٹ دو سال کمپلیٹ کیے ہیں کہ جس کے لیڈر صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ کی ٹراسپورٹ کی مرمت کا اگر اس پچھلے دور میں دو ہزار سترہ اٹھارہ میں چورتالیس ملین کا خرچہ آتا تھا تو آج انیس بیس کے اندر جو ہے وہ بیس ملین کا ہے آج اس دو حکومت میں دو سال کمپلیٹ کیے ہیں کہ جس نے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا جنوری دو ہزار بیس کہ پاکستان کے اندر پہلا جو کیس آیا تھا وہ چھبیس یا ستائیس فیبری کو آیا لیکن وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے جنوری کے پہلے ہفتے سے جو ہے وہ اس اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اس احسن طریقے سے چھ سات مہینے کام کیا کہ سپریم کورٹ نے اپریشیٹ کیا اپنی ہیرنگ کے اندر کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مشتے راہ ہے کووڈ نائنٹین کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اس کو پھیلاو کر روکنے کے حوالے سے آج اس وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار اور اس کی حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں کہ جس نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ کو بنانے کے حوالے اور پھر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے عملی اقدامات کی ہے انسپائٹ آف دس کہ نا پنجاب کے اندر ہمارے پاس دو تہائی اکسیریت ہے اور نا وفاق کے اندر ہے اور سینٹ کے اندر ہم اس وقت بالکل منارٹی کے اندر ہیں لیکن دیر از اویل دیر از اویل کے مزدار ان کی نیت نیک تھی آج ہم نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ بنایا اور روز اور پروسیجرز تک اس کے اندر ترامیم کی آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں جس حکومت نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں پچاس لاکھ خاندانوں کو سوہ سات لاکھ رپے کی مالیت کے ہیلت انشورنس کارڈ دیئے ہیں اور ان خاندانوں کے افراد جو کم از کم آپ کے دو ڈھائی کروڑ افراد بنتے ہیں وہ بالکل بے دھڑک ہو کے بے باک ہو کے ہر قسم کی پریشانی سے ازاد ہو کر وہ کسی سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال سے سوہ سات لاکھ رپے کی مالیت کا علاج جو ہے وہ آج کروا سکتے ہیں اور آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ جس حکومت کا وزیر اللہ وہ اپنی آجزی اور اپنی انکساری کے ساتھ کام کرتا رہا اور باہر دنیا اور خصوصاً وہ آپوزیشن جس کو میں نے لقب دیا آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن انہوں نے سارا دن اس کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے سادگی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ کام کیا جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی اور ابھی میرے بعد حاشم جواب بکس صاحب رکھیں گے اور پھر وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب خود بھی رکھیں گے میں اپنی بات کے اختتام مولانا ارتاف حسین حالی کے اس شیر کے اوپر کروں گا کہ نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں کوئی بھی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ وزیر آزم وزیر آلہ چیف آف دارمی سٹاف وزیر مشیر یا سیکٹری بن کے پیدا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اپنا مقام بناتا ہے اور اپنی جناب اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتا ہے میں وزیر آلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا پہلی دفعہ آپ ایم پی اے بنیں اور اس کے بعد ایم پی اے بننے کے فورا بعد وزیر آلہ بنیں لیکن کوئی اللہ پاک کے کرم سے وزیر آلہ سیکٹریٹ کے اندر نصار گل جیسا مسرور احمد جیسا شرافت مسیح جیسا منظور پاپڑ فروز جیسا کوئی ایکٹر کریکٹر اور فیکٹر جو ہے وہ آپ کو سی ایم سیکٹریٹ کے اندر اور پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا پاور پناڑ کا پروجیکٹ ہو کوئی شگر مل ہو کوئی آپ کے بڑے بڑے بلینز کے اوپر مبنی پروجیکٹس ہو کہ جس کے سامنے تو کوئی اور ہو اور بیکنٹ پہ جو ہے وہ وزیر آلہ جو پنجاب کا ہو اس کا خاندان ہو یا کوئی وزیر ہو وہ پیچھے جناب بیکنٹ پہ اس کا جناب آنرشپ رکھتا ہو ایسی کوئی بندر باٹ اس صوبے کے اندر وزیر آلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان دو سالوں میں نہیں ملی باقی اپنا ایک ٹپیکل میرا جو عوامی سٹائل ہے اس میں سیاست کے اندر کبھی خوشی کبھی غم تارا رم پم پم لگا رہتا ہے اور کبھی جیل کبھی تیل آگے گاڑی پیچھے ریل یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں اور سیاست دان یہ ساری چیزیں سنتا ہے اور اسے سننا پڑتا ہے اور باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر آلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی نرم خو قیادت کے اندر ہمیں پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق تا فرمائے اب میں ریکویسٹ کروں گا حاشم جوان بک صاحب سے ینگ انرجیٹک آیا وہ صوبہ کے جو ایک سو پچیس ارب رپے کا سر پلس چودری پرویز علائی صاحب حوالے کر کے گئے تھے شباہ شریف صاحب کے اس صوبے کو صدار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا گیا دس سالوں کے بعد بارہ سو پچیس یا پچاس ارب کا مقروض کر کے اس مقروض صوبے کو اور پھر ہر پروجیکٹ جو ہے وہ خسارے کے اندر اس کے باوجود جس وزیر خزانہ نے بڑے اچھے طریقے سے پنجاب کے سارے مالی معاملات اور خصوصاً کوویڈ نائنٹین کا یہ دو ہزار بیس کا سال اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کو چلایا اب میں گزارش کروں گا حاشم جوابک صاحب سے وہ آئیں اور آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز کی روشی میں بتائیں کہ وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا پرفارمر صاحب کو دیئے